میری آنکھوں سے وہ آنسو جدا ہونے نہیں دیتا مجھے ناموت بر میرا خدا ہونے نہیں دیتا میری فرد عمل دھوکر میرے عشق ندامت سے میری لگزش کو وہ میری خطہ ہونے نہیں دیتا میں سر سے پاؤں تک اس کی عطا کے سائبہ میں ہوں وہ غفار مجھ پہ فتنوں کو بپا ہونے نہیں دیتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قصہ ہے کہ اللہ والے کا جنہوں نے حج نہیں کیا لیکن پھر بھی ستر حج کا ثواب انہیں کیوں ملا ایک مردار مرگی کی گوشت کو وہ ضعیفہ اپنے چار یتیم بچوں کو کیوں کھلا رہی تھی جان کر حیرہ سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب میں گزارش کرتی ہوں دل سے آپ لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل سیدھے ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل کو دبائیے اسلام کی حق بعد سیدھے ٹی وی کے ساتھ ساتھیوں میری بہنوں اور بھائیوں وہ زہد و تقوی کا پیکر اور عالم باعمل یعنی عالم بھی اللہ والے بھی لیکن عمل بھی ایسا جو اللہ کے ہاں قبول اور مقبول ان شخصیت کے نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جب آپ رحمت اللہ علیہ حج کا ارادہ کرتے تو اپنے شہر مروکے اپنے تمام دوست احباب کو جمع کرتے اور پوچھتے کہ آپ میں سے کون کون اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں حج کے لئے جانے والوں سے سفر حج کی اخرجات جمع آپ کرتے یعنی ان سے آپ وہ تمام پیسے ضرور لیتے دینار لیتے اور اپنے صندوق میں رکھ لیتے حفاظت سے پھر جہاں جہاں آپ جاتے اس صندوق کو اپنے ساتھ لے کر آپ چلتے راستے میں اپنے ساتھیوں پر کھلے دل سے خرج کرتے اچھے سے اچھے انہیں کھانے کھلاتے مکہ مکرمہ سے اپنے ساتھیوں کی پسند کی مطابق ان کے رشداروں ان کے دوستوں کے لئے تحفہ تحائی اور حدیہ خریدتے حج کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹتے اور اپنے گھر میں حج کے تمام ارکان ادھا کرنے والے ساتھیوں کو دعوت پر بلاتے اور پھر اس صندوق سے اپنے ساتھیوں کے تمام پیسے انہیں لوٹا دیتے جو ان سے حج کے لیے نکلنے سے پہلے آپ نے جمع کیے تھے یعنی وہ پیسہ سمحال کر آپ رکھتے تھے ان دیناروں کو آپ خرج نہیں کرتے بلکہ ان تمام ساتھیوں پر اپنے ہی دینار خرج کرتے ان کا خیال رکھتے اور انہیں ان کی رقم واپس لوٹا دیتے ایک سال حج کے لیے نکلتے اور ایک سال جہاد فی سبر اللہ میں مصروف رہتے یہ آپ کی خاص عادت تھی جس سال آپ نے حج کا ارادہ کیا تو حج کے لیے نکلنے والی رات اپنے ساتھی کو الودا کہنے آپ نکلے ہی تھے کہ چلو میں تمام ساتھیوں سے مل لوں اور جن جن کو میرے ساتھ جانا ہے میں ان کو دعوت حج بھی دے دوں کہ کون میرے ساتھ چل رہا ہے ابھی آپ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بڑی عورت پر آپ کی نظر گئی جو ایک کودے کے ڈھیر کے پاس بیٹھی کوئی چیز تلاش کر رہی تھی اتنے میں اس بڑی عورت کو ایک مردہ مرغی ملی اور اسے وہ اپنے ساتھ لے گئی ابن مبارک بڑی عورت کی اس طریقے پر انتہائی تاجب سے دیکھنے لگے اور اسے آواز دی اے بڑی مائی کہاں جا رہی ہو کیا تم نے یہ نہیں سنا اے اللہ کی بندی قرآن مجید میں اللہ تعالی اسے منع کرتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کے کہ اللہ کے سوا اور کسی اور کے نام سے پکاری گئی ہو حرام کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے خنزیر کا گوشت مردار کا گوشت اور وہ سب چیزیں جن پر اللہ تعالی کا نام نہیں لیا گیا ہو کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ان سب چیزوں کو اس انسان پر حرام کر دیا ہے اور تم اس مردہ مرگی کو کہاں لے کر جا رہی ہو بڑی عورت کہنے لگی اے اللہ کے بندے مخلوق کے معاملے کو اس کے خالق پر چھوڑ دیں ابن مبارک اس بڑیہ کی یہ بات سن کر چونکے کہ ہاں یہ بے شک بلکل صحیح بات ہے کہ مخلوق اور اللہ کے بیچ کے معاملے کو اس بندے پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے خالق پر آپ کو کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے آپ نے اسرار کیا اور اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا آپ مجھے بتائیے آپ کے اس معاملے کے بارے میں آخر آپ نے ایک مردار مرگی کو کہاں پر لے جانا چاہا آخر ایسی کونسی نوبت آگئی کہ آپ ایک مردہ گوشت کو کھا رہی ہیں عورت بولی اللہ تعالی نے ہمارے لیے مردار حلال کیے ہیں مجبور جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے وہ ہے جو حرام چیز کی کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو یا کوئی شخص حرام کی کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان کا اندیشہ ہو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدرِ ضرورت یعنی اتنا کھانے نجائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے بلکہ اتنا کھانا فرض ہے یعنی اللہ تعالی نے مجبور لاچار اور بھوک سے مرنے والے پر مردار کا گوشت حلال کر دیا ہے یعنی اتنا کھالو کہ تمہاری جان بچ جائے بحالتِ مجبوری آپ رحمت اللہ لے پھر چوکے یہ خاتون بہت پہنچی ہوئی لگ رہی ہیں لیکن حالت بتا رہی ہے کہ بہت مجبور لاچار ہیں دل میں چکے رحم کا جذبہ وہ کہنے لگی میں غریب بیوہ ہوں چار اولادوں کی ماں کوئی اور ہمارے لئے کما کر لانے والا نہیں شوہر کا سایہ سر پر نہیں رشتداروں نے مو مور لیا ہے میں غریب نادار تو ہوں ہی لیکن مجھ پر چار اولادوں کی ذمہ داری بھی ہے لوگوں کے سامنے ہر جوڑ دیئے اپنی بھوکی اولاد کے لئے کہ کم از کم میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا کیونکہ ماں اپنے لئے کچھ نہیں مانگتی پر اپنے بچوں کے لئے اس کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اس کے لئے وہ بے غیرت بھی بن جاتی ہے میں نے لوگوں کی دروازے کھٹ کھٹائے کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو میں اور میرے بچے بھوک سے بلبلانے لگے اپنے بھوک سے بلبلاتے ہوئے بچوں کے لئے کوئی چیز ڈھونے نکلی تو اللہ نے مجھے اس مردہ مرغی کے رسط نواز دیا تو آپ مجھے اس کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے آیت کریمہ سنا دی آپ اسے بحث کرتے ہو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ اس بڑھیا سے کہنے لگے اے بڑی بھی اگر آپ برا نہ مانے تو کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں جہاں پر آپ جا رہی ہیں جہاں پر آپ کی اولادیں موجود ہیں کیوں کیا آپ کو یقین نہیں ایک تو آپ مجھ سے اتنے سوالات کر رہے ہیں پھر آپ اس جگہ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے مجھ پر زرہ برابر بھی یقین نہیں چلئے میرے ساتھ اور خود دیکھ لیں میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور کہیں ان کی جان نہ چل جائے اسی وجہ سے بحالت مجبوری میں مردار کا گوش ان کے لئے لے کر جا رہی ہوں کم از کم ان کی جان بچ جائے گی آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں مجھے شک نہیں ہے میں بس دیکھنا چاہتا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ پھر بڑیا کے پیچھے پیچھے اس جگہ پہنچے وہ ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی اس کے اندر سے بچوں کی کرہنے کی آواز آ رہی تھی آپ کے اندر جھوپڑی کے اندر جانے کی ہمت نہیں تھی لیکن پھر بھی قدم جب رکھا تو چار چھوٹے چھوٹے کم سند بچے بھوک سے بلبلہ رہے تھے اور اپنی ماں کو دیکھتے ہی تڑپ کر بولے ماں کھانے کا انتظام ہوا آج تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جان نکل جائے گی دس دن ہو گئے ہیں ہمارے حلق میں نہ پانی کی بون گئی نہ کوئی نوالا گیا ماں کہتو ہمارے لیے خوش لے کر آئی ہو آپ رحمت اللہ علیہ اتنا تڑپے اتنا تڑپے کہ اس بڑیا سے کہنے لگے اس مرگی کو ایک طرف رکھ دو یہ مردار ہے اب تم مجبور نہیں ہوں کیونکہ میں جو تم کو دے رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری لیے تحفہ ہے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے جتنا مال و مطاب کے پاس تھا جو آپ لے کر چل رہے تھے حج کے لیے لے کر جا رہے تھے وہ سب وہ تمام مال عورت کو دیتے ہوئے کہا یہ میری طرف سے آپ سب کے لیے ہدیعہ ہے عورت کہنے لگی لیکن آپ کے پیسے میں کیوں لوں گی کیا آپ کو ان کی ضرورت نہیں جو آپ مجھے یہ دے رہے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں آپ کو ان کی زیادہ ضرورت ہے اور مجھے امید ہے میرا یہ پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے پھر آپ نے ساری رقم جو تقریباً دس ہزار دینار تھے وہ سب اس بڑی بی کو دے دی اور کہا آپ اس سے اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کریں اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب کوئی بھی حرام مال حرام چیز آپ کے حلق سے نیچے نہیں جائے گی کیونکہ آپ کے بچوں کی اور آپ کی کفالت میں کروں گا وہ بڑیا بہت خوش ہوئی آپ کو دعا دینے لگی حج کا پورا عرصہ آپ نے اپنے گھر گزارا اپنے ساتھیوں کے پاس آپ نہیں گئے کہاں تو آپ حج کی نیچ سے نکلے تھے اپنے ساتھیوں سے ملنے لیکن خالی ہاتھ گھر واپس آگئے تھے آپ کو اس بات میں کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ آپ خوش تھے کہ کم از کم آپ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے کسی ایک خاندان کا گھر تو چل رہا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے تمام ساتھی حج بیت اللہ کی زیارت کے لئے جا چکے تھے جب آپ کے تمام ساتھی تمام احباب حج سے واپس آئے تو سیدھا عبداللہ بن مبارک کو شکریہ دا کرنے ان کے گھر آئے کہنے لگے اے ابن مبارک اللہ تجھ پر رحمت کی بارش کر دے آپ نے حج کے پورے عرصے میں ہماری خوب خدمت کی بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ آپ نے ہمارا خیال رکھا ہماری کوئی مجلس ایسی نہ رہی جس میں آپ نے ہمیں علم سے نانوازہ ہو اور اس سال دوران حج آپ کی عبادتوں میں خیر کے علاوہ کوئی اور چیز نظر آئی ہی نہیں آپ نے اتنا مال لٹایا ہمیں اتنا کھانا کھلایا آپ نے ہماری اتنی خدمت کی آپ نے ہمیں ساتھ ساتھ حج کے تمام ارکان پورے کروائے یہاں تک کہ رمی پر بھی آپ نظر آئے جہاں پر جمعرات میں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں اور پھر ہم دوسرے طرف دیکھتے تو عرفہ کے میدان میں بھی آپ ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ رہی ہوتے یہاں تک کہ مینہ کے خیموں کے پاس بھی آپ بجلی کی تیزی سے ایسے بھاگ رہے تھے ایسے دوڑ رہے تھے کہ ہم خود حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں کہیں کوئی فرشتہ تو ہم پر نازل نہیں کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی باتوں سے عبر مبارک رحمت اللہ علیہ کو بہت تاجو ہوا جبکہ وہ حج کے دنوں میں اپنے شہر سے بہار ہی نہیں نکلے تھے اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اپنے راز کو کسی کے سامنے ظاہر کریں آپ نے اپنے ساتھے کو کوئی بھی وجہ نہیں بتائی نہ ہی یہ بتائے کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا حج پر آپ کہنے کے بس اللہ تعالیٰ حج کو قبول کرے پر اب تک آپ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے آخر ہوا کیا ہے آپ اس رات حیرت میں ڈالنے والا ایک منظر دیکھا چاروں طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے نور کی بارش ہو رہی ہے اور اسی نور کے درمیان سے ایک شخصیت نکل کر آ رہی ہے بے انتہا خوبصورت چہرہ چبک رہا ہے نور سے اور آتے ہی شخصیت نے فرمایا السلام علیہ قیاء عبداللہ کیا آپ جانا نہیں چاہتے میں کون ہوں آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضور مجھے معاف کیجے گا لیکن میں اس بات کا یقین کرنا چاہتا ہوں کیا واقعی وہی ہے جن کے بارے میں سوچ رہا ہوں آپ نے صحیح سوچا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں میں آپ کے دنیا کا دوست اور آخرت میں آپ کا شافع ہوگا یعنی شفاعت کرنے والا میری امت کی طرف سے تمہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اے عبداللہ بن مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بکشی ہے جس طرح تو نے یتیم بچوں کی عزت کا خیال رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ تیری پردہ پوشی کرے گا جس طرح تُو نے یتیموں کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ نے تیری شکل میں ایک فرشتہ بنایا تھا جو مناسق حج کے وقت ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی کو ایک حج کا ثواب لکھ دیا ہے لیکن اے عبداللہ تیرے لیے ستر حج کا ثواب اللہ نے لکھا ہے سبحان اللہ وہ شخصت خواب سے دور کہیں جا چکی تھی جب آنکھ کھلی تو آنکھ کو یقین نہیں آ رہا تھا کیا میرے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوش خبری سنائی میں نے تو اس بار حج نہیں کیا لیکن میرے حصے میں ستر حج کا ثواب لکھ دیا گیا سبحان اللہ اور جو اٹھ کر دیکھا جتنی رقم اس ضعیفہ اور اس کی اولادوں کو دی تھی یعنی دس ہزار دنال وہ دگنے ہو کر ان کے پاس رکھے ہوئے تھے آپ رحمت اللہ علیہ اللہ کے حضور سجدہ ریس ہو گئے یا اللہ اس بار تو میں نے نہ حج کیا نہ مناسق حج میں نے ادا کیے نہ ہی حج کے کسی رکن میں شامل ہوا نہ ہی میں نے توافے خانے کعبہ کیا نہ ہی میں نے جبرات پر رمی کی نہ ہی میں اپنے ساتھے کے ساتھ تھا لیکن میں اب تک سمجھ رہا تھا میری روح وہاں پر پہنچی ہوگی پر تو نے تو ایک فرشتے کو ان پر مقرر کر دیا تھا یعنی میرے ساتھ ہی جو کہہ رہے تھے سبحان اللہ یا اللہ تو نے مجھ پر بہت رحم کیا بہت کرم کیا پھر آپ نے جو وعدہ کیا اس کو تا عمر آپ نے نبھایا وہ ضعیفہ جب تک زندہ رہی آپ کو دعائے دیتی رہی پھر اس کی اولادوں کی بھی کفارت آپ نہیں کی اللہ تعالیٰ بے شک انسان کے عمل کو دیکھتا ہے پھر آپ کی اس عمل کو دیکھا گیا کہ آپ نے اپنی اس نیکی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے فلاں فلاں ضعیفہ یتیم بچوں کی کفارت کی ان کو میں نے بھوک سے بچایا اور مردار کے گوشت کھا رہے تھے وہ ان کو اس سے دور رکھا آپ نے کسی کے سامنے اپنی بڑائے بیان نہیں کی بے شک نیکی وہی ہے جو چھپا کر کی جائے پر کبھی کبھی نیکی کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے تاکہ لوگ اس بات کی طرف راکب ہو سکیں کہ یہ شخص اچھا عمل کر رہا ہے ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے بس اسی نیت سے دکھاوے کی نیت سے نہیں تا آپ نے نیکی کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے ہماری تمام ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچانا ہے اپنا خیال لکھی جدک اللہ خیر